چھلی کو بوائل کرنے کا یہ یونیک طریقہ کیا آپ جانتے ہیں جس سے چھلی بہت ہی آسانی سے بوائل بھی ہو جائے اور کریمی ملائی جیسا ٹیکسٹر بھی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورد سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دو عدد چھلیاں لے لی دو عدد سٹے بلکل فریش ان کے اوپر سے میں کور اتار لوں گا سارے کور ہم نے نہیں اتارنے کتنے اتارنے ہیں لاسٹ میں ہمارے دو لے رہ جائیں جس میں سے ہمارے نیچے دانے نظر آنا شروع ہو جائیں اتنے ہی آپ نے اوپر سے پتے اتارنے اس سے زیادہ نہیں اتارنے اچھا اتنی دیر میں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری تمام نہیں آنے والی یونیک آسان ریسپیز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دیکھیں میں نے آگے اور پیچھے سے اس کے ڈنڈل بھی اتار لینے ایکسٹرہ ڈنڈلوں کو میں رموو کر دوں گا بہت آسانی سے یہ بائل ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے میں یہ بائل ہو جائے گی اور اتنی سوفٹ اور جوسی بنے گی ملائی جیسی نرم وہ کیسے بنے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس کو کیسے بنائیں گے دیکھیں دونوں چلیوں کو میں نے سیم طریقے سے بتار لیا پریشر کو کر لے لیا پریشر کو کر میں نے اتنا پانی لیا ہے جس میں ہماری چلیاں آسانی سے ڈوب جائیں آف ٹی سپون میں نے نمک شامل کر دیا ہے تین ٹی بل سپون ہم دوسر شامل کریں گے ان کو نرم ملائیم اور کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے اور دو ٹی بل سپون ہی میں آئل کے شامل کر دوں گا اس سے بہت اچھا ٹیکسٹر آئے گا آپ کیری کی چلی کو بھول جائیں گے ادھر ہم اتنی دیر میں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں ہم میڈ چلی کا مسالہ کیسے بنے گا ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا لے لیا ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون کالا نمک بہت بہترین ہمارا ہم میڈ چلی کا مسالہ بن کر تیار ہوا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ مسالہ آپ کی چلی کے ذائقے کو دبالہ کر دے گا ادھر ہمارا پریشر بھی مکمل ہو گیا آدھا گھنٹہ میں نے پریشر لگایا چلیاں ہماری بہترین بوائل ہو کر تیار ہو گئی ہیں اگر آپ پریشر ککر میں بوائل نہیں کرتے تو پتیلے میں بوائل کر لیں لیکن اس میں آپ کو ثقبت ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا چلیوں کو مکمل بوائل کرنے میں نرم کرنے میں کریمی ٹیکسٹر لانے میں دیکھیں بہترین ہماری چلیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں میں ان کو چھیل لوں گا پتے اتار لوں گا اوپر سے بال بھی اتار لوں گا بہت گرم ہے اتیاز سے اتاریے گا اس طرح کی ہیلدی بائٹس بچوں کو بنا کر دیا کریں پیزے شوار میں تو کھاتے ہی ہیں لیکن اس طرح کی ہیلدی سنیکس بھی دیا کریں یہ چلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں صحت کے لیے اور بچوں کے لیے تو خاص طور پر گروت کے لیے میں ان کے پیچھے سے کانٹے لگا دوں گا تاکہ ان کو اچھے سے پکڑ سکیں اور مثالہ بھی آسانی سے لگ جائے اور بچے آسانی سے کھا بھی لیں بہت آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہیں اور بہت کریمی ٹیکسٹر والی بنتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئیے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور کمٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار بھی کیا کریں ہیلی پکائیں ہیلی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف اور سیکرٹ سے کاشف کو دے انجازت اللہ حافظ آپ نے اگر ہماری یہ ریسپیز نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھیں اور ٹرائے کریں لوگوں نے بہت پسند کیا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی